کورونا کی تیسری لہر کی آشنکہ کے چلتے بھلوڑا کے مہاتمہ گاندی چکسالے کے اکسیزن پلانٹ کا نصیر آباد چھاونی سے آئے سینہ کی تکنی کی سٹاف نے نیڈکشن کیا انہوں نے پورے اکسیزن کا پلانٹ کا باریکی سے اولوکن کیا اس کے ساتھ ہی ٹیم نے وینٹی لیٹر، الیکٹرو میکنیکل اپکرن، اکسیزن اپکرن اور اکسیزن پائی پلائنوں کا تکنی کی آڈٹ کیا ایزوران پلانٹ میں ہی سمسیہ کے ساتھ اکسیزن سوچارو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اسپطال سٹاف کو آوش اکدیشہ نردیش بھی دیئے لیٹرکشن کے دران صوبے دار آرکے سنگھ بھی موجود رہے کرنل آنل پرکاش نے کہا کہ بھلوڑا جیلا پرشاستن نے ایک پتر نصیر آباد چھاونی کو بھیجا تھا جس میں بھلوڑا میں اکسیزن پلانٹ کا ٹیکنیکل آورٹ کروانے کی مانگی اس پر برگیڈیا سامیر کوشل نے ہمارے ٹیم کا یہاں پر بھیجا ہے جس میں اگنیباز ایگل کی ایک ٹیم جس میں آٹھ اچھوششگی تکنیشین شامل ہے ہمارے ساتھ یہ ٹرک بھی ہے جو سبھی طرح کے مشینوں سے لیس ہے ہم نے یہاں کا نیرکشن کیا جس میں سبھی سویدھائیں بہتر لگی ہے یہاں کچھ خامیہ بھی ہے اس کی بھی لسٹ تیار کر لی ہے اسے جلد دور کر دیا جائے گا آکسیزن پلانٹ پر بھاری ڈکٹر ویریندر شرما نے کہا کہ ہمارا پریاس ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں ہم آکسیزن سپلائی کو جاری رکھ سکیں ابھی کورونا کی دوسری لہر میں ہم نے آکسیزن کی سپلائی کا بادھت نہیں ہونے دیا جس کے کارن مہاتمہ گاندی چکی سالے میں کبھی اس کے سمسیاں نہیں آئی آرمی کی تکنی کی ٹیم ہمیں جو نردیش تیں گی بلوارا ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ہمیں ریکوزیشن کیا تھا جو ابھی کنٹری کے اندر جو کوویڈ نائنٹین کا سیچویشن چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ ابھی فیوچر میں تھرڈ ویو آنے والا ہے تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم آکے آکے ٹیکنیکل آڈٹ کریں آکسیزن اور میڈیکل ایک کوپمنٹ ریلیٹڈ ایشیوز کو ریزول کریں اس لیے انہوں نے ریکوزیشن بھیج جاتا نیسیر آباد ملیٹری کینٹ میں ہمارا جو وہاں کا کمانڈر ہے بریگیڈیر کوشل صاحب انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ آپ جائیے وہاں کا پرابلم سول کریے تو میں اپنا ٹیم ون آف سر ٹو جیشوز اینڈ سکس ٹیکنیشنز کو لے کے آیا ہوں یہاں پہ میں نے ڈاکٹر ویرندر صاحب سے ملا ہے اور ان سے جو بھی پرابلم انہوں نے بتایا ہے ہم سب ہی اس پرابلم کو ریزول کر رہے ہیں ہاں جی ابھی ہم نے انسپیکٹ کیا ہے کہیں پہ بھی پریشر لیک ہے وہ ریکٹیفائی کر رہے ہیں ہون سپورٹ گیس ویلڈنگ کریں گے جتنا بھی آکسیجن کونسنٹریٹر ہے وہ ریپیر کریں گے اور جتنا بھی میڈیکل ایککوپمنٹ ہے وہ بھی ریپیر کوئی میجر ایشو نہیں ہے مائنر مدلہ کئی کونسنٹریٹر میں لوکل لیول پہ ہو سکتا ہے اور یہاں کا جو آسپیٹل ایڈمینیسٹریشن انہوں نے بہت بڑیا کام کیا ہے اور میں کو انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ not even single oxygen related death نہیں ہوا ہے that is actually great اگر بتایا جائے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ جتنا بھی ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چک کی اپ ریشور لائن فیل سے پہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم لوگ ایک لسٹ بنا کے دے رہے ہیں انیستیشیر صاحب کو کی کیا do's and don'ts especially oxygen کنسنٹریٹرز کو اور electromechanical equipment اور oxygen pressure لائن کا وہ بنا کے ہم دے دے بھیل بڑا کے ایم ڈی ہسپٹل میں میں oxygen کا انچارج ہوں ہم نے یہاں پہ پوری فول پرو پوزیشننگ کر رکھی ہے یہاں پہ میں نے امرجنسی کے لیے دو دو الگ تین تین پینل لگا رکھے ہیں ساتھ میں ہم نے لائن کے ساتھ میں ہمارے جو oxygen جنریشن پلانٹ رکھے ہیں ان کی بھی continuous monitoring ہو رہی ہے ان سے بھی گیس کے بارے میں کئی leakage ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے ہماری committee بنا رکھی ہے راؤنڈ clock اندر راؤنڈ کرتی ہے کہیں پہ بھی leakage ہوتا ہے کوئی ڈی کرتی پوائنٹ کرتا ہے تو continuously within hours کے اندر میں solve کر دیا جاتا ہے اور بھی لگا کے ٹائم پہ اتنے crucial پیرے میں ہمارے یہاں پہ oxygen سے related نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ کوئی مرتی ہوئی ہے تو یہ ہمارے لئے ایک بہت اچھی بات ہے باگ سر آئے ہیں یہ ہم کو سجیشن دیں گے ہم ان کو فولو کریں گے تتہ ہمارا ایک اور concern ہے جیسے third layer کے لئے ہم سوچ رہے ہیں تو اس time میں patients اور بڑھ سکتے ہیں ہمیں بیٹ بڑھ بڑھ سکتی ہے تو oxygen line ہے اس کی موٹی والی line میں چاہتا ہوں کہ ہمارے hospital میں لگ جائے جسے کاران کبھی pressure جو fluctuations آتے ہیں وہ نہیں آئے اور روگیوں کو نیرانتر صحیح pressure پر oxygen ملتی رہے نہیں بوٹلنگ پلانٹ کی سویدہ نہیں ہے یہاں پہ سارے PSA plant ہے emergency لئے ہمیشہ cylinder emergency میں تیار رہتے ہیں جس کے قارن ہم ہمارے manifold سے cylinder کو لگا کے pressure جب بھی ہوتا ہے اس کو maintain کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس میں دو PSA plant ہمیں دونوں continue چل رہے جندل والا بھی trial پہ ہے وہ لگ ٹھیک تر جیسے وہ چل ہو جائے گا ہمارا پلانٹ سے چل